اسلام علیکم گائز نیسی حوث محمد عمر سو گائز ویلکم بیک تو ما چینل اور یو وچنگ پوپکون سو گائز آج ہم آئے ہیں لاہور کی ایک مارکٹ میں آج ہم کمپیرزن کریں گے چیزوں پر اور گوڈز پر بات کریں گے کہ پاکستان میں شیعہ زیادہ سستی ہیں یا انڈیا میں سو لیٹس موگ تو دا ویڈیو اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سو دو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشنوں میں مجھے اپنی سجیشن لازمی بتائیں تینکیو اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ شکر اللہ پاہ کا سر آپ کا کس چیز کا کام ہے کس میٹک کا کام ہے اور جولیری تھوڑی بہت ہی رکھی لیکن زیادہ کس میٹک کا کام ہے صحیح ہو گیا تو بات کی جائے چیزوں کی ریٹ کا اور اشیاء کی پرائس کی اگر میں بات کروں تو کیا لگتا ہے پچھلی حکومت سے لے کر اب تک کیا فرق دیکھ رہے ہیں ریٹ بہت زیادہ ہے اس کام میں خاص طور پر یہ منی بجر کے بعد ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں کس میٹے گئے ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے لوگ لیڈیز آتی ہیں بڑی بیعث کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ریٹ کم لگا ہے لیکن ہم مجبور ہیں شالمی سے یا جہاں بھی جو بھی بڑی مارکٹ ہے وہاں سے مہنگا ملتا سمان اچھا تو کمپیرزن کیا جائے چیزوں کے ریٹ کا تو دیکھا جائے تو انڈیا میں زیادہ چیزیں مہنگی ہیں یا پاکستان میں نہیں انڈیا میں چیزیں مہنگی نہیں ہے زیادہ ان کی تو چیزیں ویسے بھی ایک نمبر ہیں اور چیزیں مہنگی بھی نہیں ہیں پاکستان میں چیزیں ٹھیک ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن چیزیں پاکستان میں مہنگی ہیں بہت مہنگی ہیں کیا وجہ پاکستان میں کیوں مہنگی ہے اور انڈیا میں کیوں چیزیں سستی ہیں یہ ہر چیز میں ڈالر مہنگا ہوا ہے پٹرول مہنگا ہے حکومت کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں میں آپ کو کیا بتا ہوں ہر چیز بڑے پریشان ہے اور کسٹمر اس کے ویسے آپ کو پتا ہے بہت کم ہے یہ تو سنڈے کو تو یہاں پھر لوگوں کا رش لگا رہتا ہے میں گئی ہے اس کے وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں دکان در ہم بڑے پریشان ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ٹیکس لگا ہوا ہے تو لوگ خریدہ خریدہ بہت کم ہو گئے ہوئے کوئی ایسی چیز سپیسیفک جس کو آپ کو بڑی کوسٹلی پڑھ رہی ہو پس لیکن یہ نیل پوائے سمسال کے طور پر پچاس روپے کی تھی آپ سو روپے کی ہے ٹھیک ہے ڈبل ریڈ ہو گئے ہو گئے ہیں لپسک جو پچاس روپے کی تھی ون فیفٹی کی ہو گئی ہو گئی ہے اسی طرح پرفیوم میں جو تین سو روپے گیا تھا وہ آٹھ سو روپے کا ہو گیا ہو ہوا ہے پرفیوموں کے خواست میٹے کے ریڈ اور ہر سمان کا سمان بہت ریڈ بڑھ چکا ہوا ہے لوگوں کی پوائنچ سے دور ہے لوگ آگے بہت بیعث کرتے ہیں خاص روپے لیڈیز تو ان کو بتاتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہو گیا یہ وہ لیکن وہ بلیو نہیں کرتی وہ کہتی کیا کریں آپ چسٹری دین چیتے ہیں لیڈر کس چیز کا کام ہے میرا فینسی ذری کا کام ہے تو کیا کیا چیزیں سیل کرتے ہیں میرے پاس کام ہمالے سوٹ ہوتے ہیں سینسی سوٹ ہیں پارٹی میں لہنگیں ہیں شارٹ فروکیں ہیں اس طرح کی بغیرہ چیزیں ٹھیک ہو گیا تبلہ در بات کی جائے چیزوں کے ریٹ کی تو کیا لگتا ہے پچھلے حکومت کی نسبت اب کیا فرق آیا زمین آسمان کا فرق آیا پہلے چیز تھی نا دو ہزار پے کی اس ٹیمپ اٹھائیسو روپے کی مل رہی ہے ہر بندہ پریشان لینے والا بھی بیچنے والا بھی پریشان ہے میں نے ایڈیا میں صرف لہنگا رکھا ہے دکھائیں گے کوئی چیز یہ ضرور یہ میں نے لہنگا رکھا ہے اس کا فرق آیا اس کو پر کھٹی ہوتی ہے اور ساتھ ہوتا ہوتا ہے یہ لہنگا رکھا ہے ہم نے یہ اس کی پرائز میں کوئی فرق اس کی پرائز میں میں نے ڈیفرنٹ بتایا چار پانچ مہینے پہلے ستنہ سو روپے کی چیز تھی اس ٹیم ہوگی ہے پچیس سو روپے کی چیز کسٹمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پچھلے سال یہ اتنے کا لیا تھا یہ ہم نے دو منت پہلے اتنے کا لیا ہے اب آپ تین ازار کا بتاتے ہیں بات ہے کہ پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے تو ہمیں مجبوری کرنا پڑتا ہے ہم نے بھی ایک سو دو سوی پروفر رکھنا ہوتا ہمارا کوئی لمبے کوئی چکر نہیں ہے کوئی لمبی دکانے نہیں ہے چھوٹی سے دکان آپ نے دیکھ لی آنے والے وقت میں کیا فیچے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری ہوگی کوئی چیزوں میں ہیسانی ہوگی مجھے تو بہتری نظر نہیں آرہی چیزوں کے اگر ریٹ کی بات کروں تو ریٹس میں کیا فرق نظر آ رہے ہیں جلری کے بارے میں وہ تو کوالٹی بھی ڈیپینڈ کرتا نا ہر رینج کا سیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس فائی فنڈڈ سے لے کے فیفٹین تھاؤزنڈ تک کا سیٹ ہے ہمارے پاس ریٹس بڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو ہر چیز میں بھائی مارکٹ اممال لے کے آتے ہیں تو ڈیلی جو ہے نا ایک ریٹ نہیں ہوتا چیز کا ایک دن اگر ہم لے کے آ رہے ہیں نا بیل فرز اٹھارہ سو کی تو اگلی دفعہ دو زار کی اس سے اگلی دفعہ جاؤ تو ڈیرھ سو دو سو اور بڑا ہوتا ہے ہر چکر میں یہی سین ہے تو کیا وجہ ہے مہنگائی تنی کیوں بڑھ رہی ہے مہنگائی بھائی آپ کو دھکا دیا ہر بات پہ جو ہے نا اس نے یو ٹرن لیا سیدھی سی بات انڈین سامان بھی پڑھا ہے ہاں جی سارا کچھ انڈین مگارا ہر چیز ہے انڈین کون کونسی چیز پڑھی بھی آپ کو انڈین برائیڈل سیٹ بھی ہیں ایرنگز وغیرہ بھی ہیں بینگلز ہر چیز ہے ہمارے پاس انڈین مرائیٹی پہ بھی آپ کو زیادہ کوش پڑھتی ہے ہاں جی بہت زاہر ہے یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب کہ کافی ایکسپینسیب آرہمار اب یہ انڈین سیٹ ہے یہ بھلا یہ بائیس ہزار پانچ سو گئے تو اس کی ایکچول پرائز اگر انڈین دیکھیں تو وہ کام ہی ہوگی ظاہر ہے انڈیا میں تو یہ سستے ہیں لیکن یہاں پہ جب آتے ہیں ٹیکس وغیرہ اتنا زیادہ پڑھتا ہے کہ وہ چیز پھر جس سے صاف سے آتی ہے پھر اسی صاف سے سیل کرنی بڑھتی ہے تو کیا رکھتا ہے یہاں پر چیزیں کیوں مہنگی ہیں وہاں پر کیوں سستی ہیں نہیں بات ہے کہ ظاہر ہے کہیں سے بھی امپورٹ کرے بندہ چیز کوئی بھی جولری وغیرہ دبائی سے یا انڈیا سے تو وہ ظاہر ہے ٹیکس وغیرہ لگتا ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے چیز پھر تینکیو سو مچ یار کوئی میسیج دینا چاہو میسیج ہی ہے کہ بھئی عمران حان جو ہے نا یہ ہر بندہ اس سے تنگ ہے جان چھوڑ دے سب کی تو جو ہے نا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے جو کمت سنبھالے اس نے تو ہر چیز جو ہے نا خیری کر دیا بہت مہنگی کر دیا سکاریز اب ہم آئے ایک ڈرائی فروٹ والے کے پاس اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو جو چیزیں ڈرائی فروٹس وہ کس طرح ملتی ہیں سستی ملتی ہیں یا مہنگی ملتی ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے اسلام علیکم سلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر جان جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں زیادہ سستی ہیں یا انڈیا میں سر جی ہر جگہ میں گائی ہے خوال لیکن ہم بولتے ہیں لیکن توڑا سا حوصلہ کریں گزارہ کر لیں لوگ کا خیل کر لیں اور جن سودا ہے چینی ہے دال چھنی ہے ممپلی ہے کشمیری مکہی ہے گیو ہو گیا چینی ہو گیا وغیرہ لکڑو وغیرہ ہو گیا یہ گیس ہو گیرہ ہو گیا ہمارا انساء پھر بھی ہے لیکن ہم خیل بھی کریں گے انشاءاللہ پھر بھی لوگ کے ساتھ ہم کڑے ہو لیکن یہ ہمارا حکومت کی اتراج ہے یہ جن سمانے یہ توڑا گزارہ کرو صحیح ہو گیا تو موجودہ حکومت میں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں سستی مل رہے ہیں یا پہلے سے مہنگی ہو گئی سر جی جب تقریباً سو پیسد سترہ سال پہلے جب ہم لاہور میں آیا نا اسی ٹیم میں ایک جونسا ممپلی کا ریٹ ہوا ایک سو اسی روے کا کلو لب رہا تھا وہ نیس کے اندر گزرے تقریباً سو پیسد چار سال گزرے چار سالوں میں عمران خان نے منگائی اتنا نہیں کیا خواہ کر دیا خواہ لیکن اس طرح تو نہیں ہے جب بس غریبوں کا اندر جاؤ اس کے ساتھ سو جاؤ بس یہ کرو بس کاؤ پیو ہو نہیں جو سے وہ ڈی لوگے غریب لوگے اسے ان دونوں برابر کرو یہ نہیں ہے جو بس آج کشمیر سے کما لیا آج لندن سے کما لیا آج خیبر سے کما لیا آج لاہور سے کما لیا پھر جائے گا ملتانگ سے کما لیا یہ سارا ملک جونسا ہے نا یہ سارا ملک ایک ہی ہے خواہ لیکن اس میں جونسا لوگ رہتے ہیں نا لوگوں کا مسئلہ ہے جب اوٹ ڈالنا تھا سب سمجھدار ہوا ابھی بھی سمجھدار ہے خواہ لیکن جونسا کام تو کرنے نا اس کے ساتھ توڑا بوتا گزارہ کرو سنگی تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا میں چیزیں زیادہ سستی ملتی ہیں پاکستان میں ملتی ہیں مل جاتے ہیں ہمارا یہ خواہ سے نا چھ انڈیا کا رستہ بھی کل جاوے افغانستان کا بھی کل جاوے اور جونسا باڑے کا سیٹ پہ جا رہے ہیں لوگوں کا سمجھدار ہے یہ کونسا کام ہے جونسا سعودہ وغیرہ ادھر سے آ رہے ہیں سب چیز بند ہے ہمارے واسے تو یہ دو تین ملک کے اس میں سستا مال مل جاتے ہیں وہ ان سے رستہ بن کروایا وجہ کیا ہے ہم غریبوں کا بھی پھر خیل کر دے پھر ادھر رستہ بھی بن کر دے کہہ رہے تو سیدھر کبار لے جانے کبھی بودے وصلہ لے جانے کبھی بودے یہ کرو کبھی بودے ڈرامے کر دے یہ سے کام کرو چھ اس میں بندے خوش ہو جاوے دے نا چاہو گے اس کے سب کیا مطلب ہے پیغام دے نا چاہو گے پیغام ہمارا یہ سب کو پیغام ہے چھ بس غریبوں کا خیل کرو اور جینا غریب ہے نا یہ صبح مرتے صبح اور آتے صبح مرتے صبح اور آرے خو لیکن اس طرح کرنے چھ لیکن جیتے بھی تو یہ عمران خان صاحب کراچی میں ہے پینڈی میں ہے اسلام آباد میں تم ہر جگہ ڈونتے جب ڈونتے لوگ خوش ہو جاتے خو لیکن اس طرح نہیں چاہیے چھ لیکن تم نے بچوں کا ہاتھ پہ جنڈا دے دیا آج ہمارا پیغام مر گیا تم نئے آنے اور بندے آنے اوہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے تانے نہیں جا سکتے کل ہمارا ادھر کی میٹی والا آیا ہمارا سمان ڈول لیا کیا ہو جائے اس کا کوئی تعلق ہے تم نے تو بولا عمران خان نے بولا جیتنا سمانے ہم گزارہ کرے گا جیتنا سستہ کرے گا چھ جونسہ ساگ ہے ساگ سبزی اس نے بولا تماتر جونسہ ہے وہ پچھ سلوے گر دڑی ملے گا ابھی اج کل محسلم دڑی جونسہ لے رہے نا وہ ڈائی سو سے اوپر ہے علو جونسہ ہے ساٹھ ربے کلو ہوا ابھی ماشاءاللہ ڈائی سو سے اوپر ہے کیا ہو جائے ظلم دینا نہیں کرنے ظلم کرنا لیکن اس طرح نہ کرو چھے تم بس ایک قبر میں سو جاؤ دوجہ قبر میں اوٹ جاؤ بس کانا پی نہ کرو اپنا شکرنے یہ نہیں کرنے لیکن لوگ کا خیال کرو انشاءاللہ پھر بھی ہم تیرے ساتھ ہیں پھر بھی جیتے بھی ہو اللہ خوش رکھے ہمارا بھائیوں کا خیال کرے گا وہ تم کو جیتے بھی ہوگا تم کو اٹھ ڈالے گا سو گائش کیسے لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو میری کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور قیمتوں کی بات کریں تو واقعی ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور کافی زیادہ لوگ آپ کو پریشان نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھئے تو امران کھان سے بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہوگی ہے ریٹ ڈبل ہو چکے ہر چیز کے اور جیسے کہ ابھی آپ بھائی نے دکھایا ہے کہ ایک یہ انڈین سیٹ پڑھا ہوا ہے یہاں پر جس کی قیمت یہاں پر پاکستانی 22000 روپے بتائی ہے پر وہ بھی ان کا خود کا کہنا ہی ہے کہ اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو وہ چیز کافی زیادہ سستی ہوگی تقریباً 8-9000 روپے کی چیز وہاں کی یہاں پر ڈبل ٹرپل ریٹ پر مل رہی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسی طرح کی میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی سیجیشن مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تینک یو